سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کر دیتے ہیں ہائی ٹرینیز آج ہم پڑھیں گے نیو چپٹر کے بارے میں جو کی ہے اے سی این ڈی سی وائنڈے اس سے پہلے گی لیکچر میں ہم نے تھری فیز پریرن موٹر کے بارے میں جانا تھا اس کے فرقار کیا ہوتے ہیں ورکنگ کیا ہوتی ہے ان سب کے بارے میں سمجھا تھا آج ہم پڑھ رہے ہیں اے سی این ڈی سی وائنڈے یہ موٹر کو گتشیل بنانے کے لیے اس میں چمبکی پربھاو کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو اسطحفیت کرنے کے لیے ہم اسٹیٹر اور آر میچر یا روٹر میں چالکوں کی اسطحفنا کرتے ہیں اور چالکوں کی اسطحفنا کی جاتی ہے اور چالکوں کی اسطحفنا کی جاتی ہے آر میچر یا اسٹیٹر پور میں یہ دیکھتے ہیں وائنڈنگ کیسے کہتے ہیں آر میچر یا اسٹیٹر میں کوائلز یعنی کی چالکوں کی اسطحفنا کرنا کیا کہلاتی ہے وائنڈنگ کہلاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو سلوٹس ہوتی ہیں اس طرح کی ہم اس میں کیا کر دیتے ہیں جو چالک تار ہے چاہے وہ پوپر ہو یا الیومینیم ہو اس کی ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو سلوٹس کے اندر میں اس طرح سے ہم کیا کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اس کے کوائل بنا دیتے ہیں اور کوائل کا سیمبل اس طرح سے ہوتا ہے یعنی کیا ہے طرح سے ہم کیا کر دیتے ہیں آرمیچر ریسٹیٹر کے جو سلوٹس ہیں اس میں ہم چالکوں کی اسطھاپنا کر دیتے ہیں اور یہ چالکوں کی اسطھاپنا کرنا ہی ہمارا کیا کہلاتی ہے وائنڈنگ کہلاتا ہے آرمیچر وائنڈنگ آرمیچر قور کے خانچو سلوٹس میں کرمبد ودی سے چالکو یا کوائل سکاو اسثاپت کرنا اور ان کا ویسسٹ کرم میں سنیوجن کرنا ہی آرمیچر وائنڈن کہلاتا ہے جیسے تھری فیس میں ہم جو آرمیچر ہے اس کے سنیوجن سٹار یا ٹیلٹا میں کرتے ہیں تو الگ الگ ویسسٹ کرم میں کیا کرتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں تھری فیس کی تین کوائلوں کو الگ الگ ترم میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیلٹا میں بھی جوڑ سکتے ہیں اور سٹار کنیکشن میں بھی ہم جوڑ سکتے ہیں تو ان کا سنیوجن کرنا ہی کیا کہلاتا ہے آرمیچر وائنڈن کہلاتا ہے اسی طرح اسٹیٹر وائنڈن کے کھانچوں میں کرمبد ودی سے چالکو کو اسثاپت کرنا تتھا ان کا ویسسٹ کرم میں سنیوجن کرنا اسٹیٹر وائنڈن کہلاتا ہے وائنڈن دیکھتے ہیں کتنے پرکار کی ہوتی ہے وائنڈن مکھتا دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کلوزڈ کوئل وائنڈن ایک ہوتی ہے اوپن کوئل وائنڈن یعنی بند کوئل وائنڈن اور ایک کھلی کوئل وائنڈن تو پہلے دیکھتے ہیں بند کوئل وائنڈن کے بارے میں یہ وائنڈن مکھتا تیسیوں شینوں میں کی جاتی ہے اس میں سبھی پوائلز کے سیروں کو ایک دوسرے کے سرینی کرم میں سنیوجت کرنے پر انت میں دوسرے پرابت ہوتے ہیں جنہیں سروت سے سنیوجت کیا جاتا ہے یعنی کہ اس وائنڈن کو ہم کیا بولتے ہیں کلوزڈ وائنڈن اس میں مان لیا ہمارے پاس تین وائنڈن ہے تین وائنڈن سے تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں آپس میں ان کے جو سریں ہیں یہ A1 ہے یہ A2 ہے یہ B1 ہے یہ B2 ہے C1 C2 ان کے جو انتیم سریں ہیں ان کو آپس میں کس میں جوڑ دیتے ہیں سرینی کرم میں جوڑ دیتے ہیں اور ہمیں انت میں کتنے سریں پرابت ہوتے ہیں کئیوال دو سریں ہمیں پرابت ہوتے ہیں جس میں ہم کیا کر دیتے ہیں ڈی سی سپلائی دے دیتے ہیں تو یہ وائنڈنگ ہماری کہہ لاتی ہے کیا بند وائنڈنگ یا کلوز وائنڈنگ اب ہم دیکھتے ہیں نمبر دو کھلی وائنڈنگ جس کو ہم بولتے ہیں اوپن وائنڈنگ یہ وائنڈنگ اے سی مشینوں میں کی جاتی ہے اور اس میں سبھی وائنڈ کے سرے سوطند رکھے جاتے ہیں اور انہیں وانچھت کرم میں سہی اجید کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس میں اگر ہماری تین وائنڈنگ ہے تھری پیس کے لئے تو ان تینوں کو ہم کیا کرتے ہیں ان کے جو سرے ہیں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں سوطندر رکھتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم چاہیں تو ان تینوں کو آپ کا سٹار میں جوڑ سکتے ہیں اور ان کو ڈیلڈا میں بھی جوڑا جا سکتا ہے تو یہ وائنڈنگ جو ہماری ہوتی ہے کس میں کی جاتی ہے اسی مشینوں میں کی جاتی ہے پوائنڈز کے سبھی سرے سوطندر رکھے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم وائنڈنگ کرتے سمیہ میں کن کن چیزوں کی عوشتہ ہوتی ہے کن کن سامگری کی عوشتہ ہوتی ہے لیکن وائنڈنگ چاہے سٹیٹر کی ہو یا آر میچر کی ہو اس میں جو بھی ہم سامگری یا میٹیرے لیوز کرتے ہیں ان کو تین بھاگو میں ہم باٹ سکتے ہیں جیسے پہلا چالک سامگری چالک سامگری میں وہ ساری چیزیں آئیں گے جس میں وددھارہ کا پرواہ ہوتا ہے جانگی کہ آپ کا ایسا میٹیریل جس میں جس کو ہم وددھارہ جس میں ہم پرواہ کر سکتے ہیں اور اس کی سہایتہ سے ہی ہم کیا کرتے ہیں اس میں چنبکی چھتر کو اسطحقیت کرتے ہیں اور نمبر دو میں آئیں گے اچالک سامگری اچالک سامگری ایسی سامگری جس کے دوارہ جو ہمارا چالک تار ہے اور جو سلوٹس ہیں ان کے بیچ میں کیا رکھتے ہیں انسولیشن رکھتے ہیں تو ویسی سامگری جو ہوگی وہ کس میں آئے گیا اچالک سامگری میں اور تیس کے سامگری آتی ہے سولڈر ایمم فلکس جو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں ان کو یانتک روپ سے مجبوط کرنے کے لئے ہم جن میٹیریلز کا پریوب کرتے ہیں کون کون سے سولڈر کتنے ٹائپ کے سولڈر ہیں اور فلکس ہیں اس کو ہم ایک الگ پرکاز سے کیا کر دیتے ہیں ورگت کر دیتے ہیں تو ویانڈنگ سامگری مکہ تین ورگت میں آتی ہیں پہلا چالک سامگری دوسرا چالک سامگری اور تیسرا سولڈر ایم فلکس اب دیکھتے ہیں ہم چالک سامگری چھوٹی تدھا مدھیم چھنٹا والی بیتوٹک مشینوں تدھا اکرانوں کی ویانڈنگ کے لئے سامانیتہ بیلناکار آکار کی اینیل تامبے کی چالک کا پریوک کیا جاتا ہے جو تامبے کا چالک ہے چالک تار ہے اس پر ہم کیا کر دیتے ہیں وانش کی پرت چڑھا دیتے ہیں اور اس کا پریوک ہم کیا کرتے ہیں وائنڈنگ کے لئے کرتے ہیں تو وائنڈنگ میں پریوک کیے جانے والے چالک تار ویبن پرکار کی انسولیشن کے ساتھ ہاتے ہیں اور یہ نم لپرکار کی دیکھتے ہیں کتنے پرکار کے ہم چالک وائنڈنگ کے لئے پریوک کرتے ہیں نمبر ایک ہے انیملڈ کوپر وائر نمبر دو سپر انیملڈ کوپر وائر نمبر تین سنگل کوٹن کوپر وائر نمبر چار ڈبل کوٹن کوپر وائر نمبر پانچ سنگل سلک کوپر وائر نمبر چھے ڈبل سلک کوپر وائر نمبر سات پی وی سی کاروڈ کامبے کا تار نمبر آٹھ ہے پتی کے آکار کے چالت اب ان کے بارے میں ہم مکھے باتیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن وائنڈنگ وائر سامانی تاہا 48 SWG سے 12 SWG تک کی موٹائی میں بنائی جاتے ہیں ڈی سی مشینوں کی فیلڈ کوائنز وائنڈنگ میں ڈبل کورٹن کورڈ کوپر وائر کا پریوک کیا جاتا ہے سمرسیبل پمپ کی وائنڈنگ میں پی بی سی کورڈ کوپر وائر کا پریوک کیا جاتا ہے اس کے اتیرکت ودد پاریشن مشینوں کی وائنڈنگ میں بھی پی بی سی کورڈ کوپر وائر کا پریوک ہم کرتے ہیں اور جو ہماری ودد اتپادک مشینیں ہوتی ہیں ان میں پتی کے آکار کے چالک کا ہم کیا کرتے ہیں پریوک کرتے ہیں اب نمبر دو دیکھتے ہیں اچالک سامنگری چالکوں کو آپس میں شورٹ سرکٹ ہونے سے بچانے کے لیے ان کو اچالک پدارتوں سے آوران یکت کیا جانا آوشک ہوتا ہے اور جو وائنڈنگ میں پریوک کیا جانے والے اچالک پدارت ہیں ان کا چین نمکارپوں پر نربھر کرتا ہے جیسے کاری کاری تاپمان، بولڈ ایج، بیدوتی کے ان میانترک دباؤ، کمپن، پریسختیات جہاں پر اس وائنڈنگ کی ہوئی مشین کو پریوک کیا جانا ہے اور وہاں پر راسائین پدارتوں کی اپستیتی ہے وائرنگ میں پریوک کیا جانے والے اچالک پدارت نمکہ ہیں نمبر ایک ہے انسولیٹنگ پیپر اس کا پریوگ ہم جو ہمارا چالک ہے اور جو پور ہوتی ہے اس کے مددے کیا جاتا ہے انسولیٹنگ پیپر کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے لیترائٹ پیپر، پریس فون پیپر، ٹریفلیکس پیپر اور ملینیکس پیپر اسی طرح مائکانائٹ پیپر ہوتا ہے انسولیٹنگ کلوت ہوتا ہے اور انسولیٹنگ ٹیپ انسولیٹنگ ٹیپ کا ہم پریوگ کہاں کٹتے ہیں جو ہماری وائنڈنگ کا باہری جو سلوٹ سے باہر کا سیرہ ہوتا ہے جو سلوٹ کے باہر کا بھاگ ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہم انسولیٹنگ ٹیپ کا پریوگ کرتے ہیں یہ بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کٹن ٹیپ، ایمپائر ٹیپ، فائبر گلاس ٹیپ انسولیٹنگ کلوت کا بھی پریوگ ہم جو وائنڈنگ ہوتے ہیں وائنڈنگ کے باہر کا بھاگ جو ہوتا ہے اس کو بھی کور کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ بھی دو پرکار کا ہوتا ہے ایمپائر کلوت اور فائبر گلاس کلوت اسی طرح نمبر پانچ ہے انسولیٹنگ سلیو انسولیٹنگ سلیو کا پریوگ ہم کرتے ہیں جو ہمارے سیوجن سرے ہوتے ہیں وائنڈنگ کے اور باہری سوٹ سے جہاں پر ہم ان کو سیوجن کرتے ہیں جہاں پر سولڈر کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کیا چڑھا دیتے ہیں سلیو چڑھا دیتے ہیں تو یہ سلیو بھی کئی پرکار کی ہوتی ہے جیسے کورٹن سلیو ہے ایمپائر سلیو پی وی سی سلیو فائبر گلاس سلیو اس کے اترک جو انی اچالک پدارت ہیں جو کہ ہم پریوگ کرتے ہیں وائنڈنگ کرتے ہوئے کسی بھی مشین کی چاہے وہ ڈی سی مشین ہو یا ایشی مشین ہو اس میں فائبر کا پریوگ کرتے ہیں وارنش کا پریوگ کرتے ہیں اور بانس کی جو پتلی پتلی خپت جن کو بولتے ہیں بانس کی جو ٹکڑے ہوتے ہیں بانس کی جس کی سہایتہ سے وائر کو ہم سلوٹ میں اچھی طرح بیٹھاتے ہیں اس کا بھی پریوگ ہم باس کا بھی پریوگ کیا کرتے ہیں وائنڈنگ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اچالکوں کا وبرگی کران بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بی آئی ایس بارہ سو اکتر انیس سو اٹھاون انیس سو پچاسی کی جو سنشودن ہے ان کے انسار اچالکوں کا وبرگی کران نمی پرکار سے کیا جاتا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے اچالک پتار تھے کون سے وبرگ میں آتے ہیں اور ان کا ادھکتم سرکشت تاپمان کیا ہے جیسے سوٹ ریشم سامانی کاغج یہ وائی ورگ میں آتے ہیں اور ان کا جو ادھکتم تاپمان ہے یعنی کہ یہ ادھکتم نائنٹی ڈگری سنٹی گریٹ تک یہ کاغت کر سکتے ہیں اس کو سہ سکتے ہیں سوٹ ریشم تیل میں بھیگا ہوا کاغج یہ اے ورگ میں آتے ہیں اور یہ ایک سو پانچ ڈگری سیلسیس جو ہے سوٹ ریشم سامانی کاغج یہ وائی ورگ میں آتے ہیں اور یہ ادھکتم جو سرکشت تاپمان ہے نمبر ڈگری سیلسیس تک یہ جو ہے اس کو سہن کر سکتے ہیں سوٹ ریشم تیل میں بھیگا ہوا کاغج یعنی کہ یا اے سوٹ ہو یا ریشم ہو یا گھگا ہوا کاغج ان کو اگر ہم تیل میں بھیگو دیتے ہیں تو یہ اے ورگ میں آ جاتے ہیں اور ان کا جو ادھکتم سرکشت تاپمان ہے وہ ایک سو پانچ ڈگری سیلسیس تک ہو جاتا ہے اسی طرح لیڈ رائٹ پیپر ایمپائر کلوت اور فائبر جو ہے وہ اے ورگ میں آتا ہے اور اس کا ادھکتم سرکشت تاپمان جو ہے ایک سو بیس ڈگری سیلسیس ہے ابرک فائبر گلاس ایس ویسٹس جو ہے بی اور ایف ورگ میں آتے ہیں ایک سو تیس سے لے کر کے ایک سو پچھپن ڈگری سینٹی گیٹ تک سیلسیس تک اس کا جو تاپمان ہے ادھکتم سرکشت تاپمان ہوتا ہے الاسٹومر تتھا ابرک فائبر گلاس ایس ویسٹس کی مسران سے بنی جو پدارد ہوتے ہیں وہ ایچ ورگ میں آتے ہیں اور ان کا ادھکتم سرکشت تاپمان ایک سو اسی ڈگری سیلسیس ہے سی پرکار ابرک چینی میٹی کانچ پوارٹرز تتھا ان سے بنی پدارد سی ورگ میں آتے ہیں اور ان کا جو ادھکتم سرکشت تاپمان ہے وہ دو سو سے دو سو بیس یا دو سو پچاس ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سولڈر ان فلکس کی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا وائنڈنگ کوائلز کے جوڑ ہوتا تھا ان کے سیروں کو کمیوڈیٹر سے جوڑنے کے لیے یا جو سنگل فیز موٹرز ہوتی ہیں ان کی وائنڈنگ کرتے ہوئے جو وائنڈنگ کے جو سیرے ہوتے ہیں ان کو بائیس انیوجن سے جوڑنے کے لیے ہم کس کا پریوک کر لیتے ہیں سولڈر اور فلکس کا پریوک کیا جاتا ہے مکھتا اس کا پریوک جو ہوتا ہے آرمی چر وائنڈنگ میں جو وائنڈنگ کے سیرے ہوتے ہیں اس کو کمیوٹیٹر پر جوڑنے کے لیے